موسیقی کیونکہ سب کو پتہ ہوگا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ انجان لوگوں سے نیٹوک مارکننگ کا بزنس سب سے زیادہ چلتا ہے سب سے زیادہ انجان لوگوں سے ہی چلتا ہے اگر آپ اس فیلڈ میں آپ کی ماسٹری نہیں ہیں تو سر مسکل ہے یہاں سے حوائی بل تو اس بارے میں بات کرنا ضروری تھا تو سر اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو میں نے بھی ڈالا تھا کہ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو تو آپ کو کیسے جواب دیا جائے تاکہ وہ سامنے والا پلان دیکھنے کے لئے ریڈی ہو جائے اس کے لئے دو پری ریکویسٹ میں نے بتایا تھے پہلا پری ریکویسٹ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو آپ کا جولی موڈ ہونا چاہیے ہیپی مائنڈ ہونا چاہیے خوش مزاز ہونے چاہیے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو دوسرا میں نے بتایا تھا ویلڈرسٹ ہونا چاہیے ہمیسا ویلڈرسٹ رہو گے جب باہر جاؤ گے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھو اور پورا ریزن میں نے بتایا تھا کہ ایسا کیوں کرنا چاہیے آپ کو وہ ویڈیو آپ دیکھو اس کے بعد اس ویڈیو پہ آؤ اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک دیکھ رہا ہوگا تو اب اس بارے میں بات کرتے ہیں تو سر جیسا کی انجان لوگوں کو بزنس میں لانا جروری ہے ایک کچھ اگزامپل سے اپس کو سٹارٹ کرتا اگزامپل سمجھاتا ہوں مال لو آپ کہیں بس ٹینڈ پہ ہو ریلوے سٹیشن پہ ہو میٹر سٹیشن پہ ہو کہیں پہ بھی ہو اور آپ کے پاس اوریزنل اصلی سونے کی بسکٹ ہے ایسے ہی کسی انجان آدمی کے پاس آپ جاتے ہو اور بولتے ہو کہ یہ میرے پاس سونے کا بسکٹ ہے سر آپ لے لو اس کو کیا ریاکشن ہوگا یہ بولتے ہی پچاس سے زیادہ سوال آ جائیں گے اس کے مند میں پھٹا پھٹ 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 یہ کون ہے کیوں دے رہا ہے مجھے سونے کا بسکٹ کہیں یہ فسا تو نہیں دے گا کہیں اس میں بوم تو نہیں ہے کہیں یہ مجھے جیل تو نہیں بھیجوا دے گا ایسے کتنی سوال آ جائیں گے پھٹا پھٹ اس کے مند میں اور وہ کنفیوز ہو جائے گا 99% کیسے میں 99% لوگ نہیں لیں گے سر سچرا سوچو ایسا کیوں ہوا original سونے کی بسکٹ آپ دے رہے ہو لیکن انجان آدمیں نہیں لے رہا آپ سے کیوں ڈاؤٹ ہے وہاں پہ دوسرا سینیریو آپ کا کوئی دوست ہے relative ہے جانکار ہے وہی سونے کا بسکٹ آپ لے کے جاتے ہو ان کے پاس یہاں پہ 99% کیسے میں وہ لے لے گا آپ سے کیوں وہاں پہ ڈاؤٹ نہیں ہے وہاں پہ وہ آپ پہ بھروسہ کرتا ہے سر نیٹورک مارکٹنگ مگر بڑا بزنس ہے بڑا بزنس کرنا ہے آپ کو یا کسی بھی سیلز کے بزنس میں بڑا بزنس کرنا ہے ریلیشن سپ بنانا آنا چاہیے میں کئی ویڈیو میں اس بارے میں بات کر چکا ہوں ریلیشن سپ بنانا آنا چاہیے آپ کو بھروسہ جیتنا آنا چاہیے لوگوں کا اگر نہیں آتا تو ایک بک بتاتا ہوں آپ کو ڈیل کارنگی کی بک ہے ہندی میں اس کا نام ہے لوک ویوہار اور انگلیش میں اس کا نام ہے how to win friends and influence people اگر آپ بک نہیں پڑ سکتے تو مجھے بتانا کمنٹ میں اس بک کی سمری میں دس پندرہ بھی سمنٹ میں بنانے کی کوشش کروں گا مجھے تو پوری بک وہ یاد ہے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا چلو آگے بات کرتے ہیں اس بارے میں دیکھو سر جیسے آپ کو ریلیشن سپ بنانا تو آنا چاہیے اگر اسٹینجز کو بزنس میں لانا ہے اب سوال آتا ہے کہ شروعات کہاں سے کریں سب سے بڑا چیلنج جو انجان کو بزنس میں انوائٹ کرنے میں لوگوں کو آتا ہے کہ شروعات کہاں سے کریں ایک انسان ہے بسٹوپ پہ آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ چاہ رہے ہو اس سے بات سٹارٹ کروں لیکن کہاں سے سٹارٹ کروں یہ نہیں سمجھا تھا باجار میں مارکٹ میں میٹرو سٹیشن پہ دکان میں آپ ایسے آس پاس لوگوں کو دیکھ رہے ہو چاہ رہے ہو اس سے بات سٹارٹ کروں لیکن کہاں سے کروں یہ نہیں سمجھا رہا تو سر اس کے لئے ٹپس دیتا ہوں آپ کو طریقے بتاتا ہوں طریقے آپ یہ کرتے ہو سر دو پری ریکویسٹ جنروں رکھنا اس کے بینا بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے جو میں نے بتایا ویلڈرسٹ و جولی ماؤنڈ اس کے بینا تو آپ کریں نہیں پاؤگے اس کے بینا یہ فیل ہو جائے گا اپلائی نہیں کر پاؤگے اس کو یہ کرنے کے بعد آپ کو سر کیا کرنا ہے ایک انٹینشن رکھنا ایک مائنڈ میں آپ کو چلنا چاہیے کسی طریقے سے آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے تاریف تو آپ کو حسانہ ہے جنوین تاریف کیسے سٹارٹ کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں let's suppose میٹرو میں ٹرین میں آپ جا رہے ہو یا ٹرین میں جا رہے ہو بس میں جا رہے ہو کہیں بھی جا رہے ہو آپ کھڑے ہو وہ بھی کھڑے ہیں یا آپ بیٹھے ہو وہ بھی بیٹھے ہیں نظریں ملی دونوں کی آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے اور آئی کانٹیکٹ میں آپ نے سیڈنلی ایسا ریاکٹ کیا جیسے آپ ان کو جانتے ہو اب اگر اس طریقے سے آنکھیں بناو گے تو سامنے والا بھی عجیب سا ریاکٹ کرے گا کہ یہ ایسے کیوں ریاکٹ کر رہا ہے اب آپ ترانت ان سے پوچھ دو کہ آپ گھڑگاؤں میں رہتے ہو کیا یا پھر آپ دلی میں رہتے ہو کیا یا جہاں بھی ہماری سوسائیٹی میں ہمارے پڑوس میں ایک دب بلکل آپ کی سکل کے سجن رہتے ہیں مجھے لگا آپ وہی ہو اوکے سٹارٹ کر دی بات سٹارٹ ہو گئی آپ کے اس ریاکشن پر نیگٹیو تو نہیں آئے گا آپ کو سنانے گالی دالی تو ادھرے نہیں لگ جائے گا مارنے تو نہیں لگ جائے گا کچھ اچھا ہی ریاکشن آئے گا اچھا اوکے بول کے چپ ہو گیا یا پھر اچھا اچھا بول کے چپ ہو گیا اب نیکسٹ ہتھیار آپ کا ویسے آپ کہاں رہتے ہو ویسے آپ کہاں جاب کرتے ہو اچھا ویسے آپ کہاں جا رہے ہو ایسے سوال پوچھ کر کے آپ نے ان سے بولنے پر مضبور کیا let's suppose آپ نے پوچھا کہاں جاب کرتے ہو انہوں نے کوئی کمپنی کا نام لے لیا اس کمپنی میں جاب کرتا ہوں آپ نے پوچھا اچھا جو اس کمپنی میں اچھا پروفائل کیا ہے سر آپ کا گی آپ نے انڈریکٹ لی تاریف کر دی ان کی اب کسی کی بھی تاریف کر دو تو اندر تو خوشی ملتی ہے سر بہت کام کرنا پڑتا ہے بہت دماغ لگانا پڑتا ہے تاریف ہو گئی اب اچھا ہی رسپونڈ کرے گا وہ آپ کو یہ ہو گئی بات اب یہ تو ریلوے سٹیشن بس ٹاپ یہ سب بات ایک دوسرا سے نیرے آپ کو بتاتا ہوں پیٹرول پمپے ہو آپ کی کار ہے آپ کی بائیک ہے پیٹرول بھروارے ہو بگل سے کوئی کار آئے یا بگل سے کوئی پیٹرول بائیک لائن میں لگی ہے وہاں پہ آپ بات شروع کر سکتے ہو کوئی گاڑی ہے سر آپ کی گاڑی بہت شائن کر رہی ہے کہاں سے دلواتے ہو کہاں سے صفائی کراتے ہو تاریف کر دی نے گاڑی کی آپ نے خوش ہو جائے گا وہ یا پھر شائن نہیں کر رہی جھوٹا مت بولو گاڑی پورا گندہ ہے اور آپ کہہ رہے شائن کر رہے ہو تو وہ الٹا ہو جائے گا ایسا نہیں بولنا یا پھر کوئی گاڑی ہے تو سر یہ کار تو بہت اچھی ہے کار تو بہت اچھی ہے میں نے سنایا اس کا مائلیج بہت اچھا اس کا بہت منٹرنس کم ہے ایسا ہے کیا میں بھی یہ گاڑی لینے کا پلان کر رہا ہوں اب یہ کیا بولے گا اب وہ کھل کے بتائے گا آپ کو اس بارے میں اچھا ویسے آپ کیا کرتے ہو اگلا سوال اچھا کہاں جوب کرتے ہو دو تین سوال اس طریقے سے کر دیے نا سر بات شروع ہو گئی چیلنج آسان ہوا آپ کا بات کرنا آسان ہوا مارکٹ میں کھڑے ہو آپ کسی شاپ کے بغل میں کھڑے ہو سر وہی ٹرین والا دیکھا دیکھا ایسا لگ رہا ہے کہاں رہتے ہو کہاں جوب کرتے ہو سر بات ہی شروع کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے ٹرک دے دیا نا آپ کو سر یہ سارا کومن سنس کا بزنس ہے کومن سنس کا گیم ہے کومن سنس لگاؤ اور سب سے بڑی ہیزیٹیشن آتا ہو اچھا اب سیکنڈ ٹھنگ آتی ہے انیشیشن ہو گیا تو سر اس میں تھوڑا سا پیسنس رکھو آپ اس میں جلدباجی مت کرنا ہندی فلمیں دیکھتے ہو نا آپ ہلنی فلموں میں دیکھو اگر کسی ہیرو کو ہیروین سے بات کرنی ہوتی ہے ہیرو کو ہیروین کو پروپوز کرنا پڑتا ہے تو ہیرو کیا لیتا ہے فرس ٹیپ موسٹ اپ دا کیسیس میں پہلے ہیرو دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد اور قریب آنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک اچھا بانڈنگ بن جاتا ہے تب ہیرو پروپوز کرتا ہے سر سمجھو اس چیز کو یہی کرنا ہے آپ کو آپ کے ساتھ کوئی سجن ہے آپ نے حال چال نام ایڈرس وہ سب تو لے لیا نمبر نمبر تو لے لیا اب ان کو ساتھ آپ کو دوستی کرنی ہے exactly اسی طریقے سے حرکت کرنا ہے جس طریقے سے وہ ہیرو کرتا تھا ہیروین سے دوستی بڑھانے کے لیے ملنا ہے بات کرنا ہے اب وہ کیا بات کرو گا یہ اپنا کومن سنس لگاؤ سر اگر کانکریٹ لیول پہ آپ جاننا چاہتے ہو تو میرے ورکشاپ میں آؤ نویڈا کو سولر مارچ کو جو میں ایونٹ کر رہا ہوں نویڈا میں وہاں پہ آپ آؤ ٹکٹ اگر نہیں لیا ہے تو ٹکٹ بک کرو ابھی ڈسکرپشن میں لنک ہے ماتر 350 رویز میں نے ٹکٹ رکھا ہے اس کا وہاں پہ آؤ ڈیٹیل میں میں آپ کو اس بارے میں سب کچھ بتاؤں گا ڈیٹیل دسکشن کریں گے وہاں پہ میرا ایجنڈا ہی ہے کہ ہر ایک انڈیویجوال کی میں پرابلم کو ٹچ کر پاؤں پرابلم کو سول کر پاؤں ٹک ہے سولہ مارچ صرف پاس دن بچے ہیں ٹکٹ آلیڈی بک ہو چکا ہے کچھ سٹیں بچی ہیں اگر آپ کو بکنگ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ملیں گے کسی اور ایونٹ میں ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے تھے سر ریلیشنسپ کی وہاں پہ آپ کو ریلیشنسپ بنانا پڑے گا تھوڑا سر ٹائم لو دراصل ہوتا کیا ہے نا ہم لوگ بہت جلدی میں ہیں بہت ہری اور نیٹوارک مارکٹنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے سر جو اب انڈیا میں ینگ ہو چکی ہے 20 سال ہو چکے ہیں لگ بگ اس کو 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں انڈیا میں اس انڈسٹری کو آئے ہوئے مطلب آگے ینگ آ چکے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو محلے والے شہر والے ان کو جاننے لگ جاتے ہیں سمیلرلی نیٹوارک مارکٹنگ اب ینگ ہو چکی ہے ایک بزنس اپوچریٹی ہے میں پارٹ ٹائم میں ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں سر سنتے ہی سمجھ جائے گا یہ کوئی مل ام کمپنی کی بات کر رہا ہے یہ مجھے فسانے کے بات کر رہا ہے یہ پیسے لگوائے گا مجھ سے ہو گیا ختم جسے پیٹھے طریقے نہیں چلیں گے سر وہ جمانہ چلا گیا جب لوگوں کو اس انڈسٹری کے بارے میں پتا نہیں تھا most of the لوگ جانتے ہیں except جو youth ہیں جو youth آ رہے ہیں جو colleges سے نکل کے آ رہے ہیں ان کو بھلے ہی نہ پتا لیکن جو already کام کر رہے ہیں 30, 35, 40 کے اس پاس ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اس انڈسٹری کے بارے میں اور جو پیترے آپ اپنا رہے ہونا ہے یہ پیترے کوئی نہ کوئی اپنا کے جا چکا ہوتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سمجھ جائیں گے وہ تو آپ کا جو build up آپ کا جو start up ہونا چاہیے start up کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا اس کے بعد تھوڑا سا time spent کرو تو دوستی پہ business کو تورند مت لاؤ تورند اگر آپ business میں لاؤ گے تو وہ سونے والا حال ہو جائے گا سونے کی biscuit دینے والا اور دوستی بنی رہے گی relationship بن جائے گا تو سونے کی biscuit دینے پہ accept ہو گیا تھا اسی طریقے سے آپ کا proposal بھی accept ہو جائے گا سر جلدی میں مت رہو اس business میں time low time لگتا ہے اب آپ کہو گے کچھ لوگ ایسے کیوں ہیں کہ بہت جلدی جلدی business کر جاتے ہیں سر وہ parallelی اسی چیز کو مالٹپل لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ہو سکتا ہے ایک time میں ایک لوگوں سے relationship building کی کام کر رہے ہو لیکن وہ جو تیز انسان ہے وہ دس لوگوں کے ساتھ parallel کام کر رہا ہے اسی لئے وہ تیز کر گیا سمرائز کر دیتا ہوں ایک بار کیا کیا ہم نے بات کر آیا اس ویڈیو میں ہم نے بات کر آیا کہ سب سے پہلے آپ کو pre-requisite follow کرنا ہے well-trust, jolly mind second thing جب آپ کا discussion شروع ہوتا ہے اچھا discussion شروع ہونے سے پہلے آپ سونے کے بسکٹ دینے والا کام نہ کرنا انجان لوگوں کے ساتھ 99% cases میں fail ہو جاؤ گے کرنا کیا ہے پہلے آپ کو بات start کرنی ہے number number exchange کرنا ہے کیسے tips میں نے آپ کو دے دیئے اس میں آپ تھوڑا سا common sense اور لگاؤ اور بھی ایسے ہزاروں طریقے ہیں ہزاروں طریقے آپ نکال سکتے ہو ٹھیک ہے third thing آپ مجھ سے اس بارے میں detailed discussion کرنا چاہتے ہو 16 March 2019 کوئی event میں آؤ وہاں بات کر سکتے ہیں لوگ اس کے بعد جلدی میں مت رہو اس بزنس میں جلدی کا کام نہیں ہے ہمیں یہ بزنس جلدی جلدی میں کرنا ہے لیکن جلد باجی میں نہیں کرنا جلدی جلدی میں کرنا ضرور ہے لیکن جلد باجی میں نہیں کرنا دوست ٹھیک ہے تو time low relationship بنانے میں time low ہپتہ دھر ہپتہ spend کرو جب آپ کی دوستی ہو جاتی ہے friendship ہو جاتی ہے اس کے بعد plan بکے کا plan بکے کا product ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو لگا کہ میں نے کچھ پتے کی بات کری ہے تو like کیے بینہ جانا مت اور آپ کے comments مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ہر ویڈیو پہ آپ بہت comment کرتے ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے comment کر کے مجھے feedback ضرور دو آپ جو بھی جاننا چاہتے ہو مجھے بتاؤ ضرور ٹھیک ہے اور ہاں share تو ضرور کرنا اپنے دوستوں میں کیونکہ نیٹوارک مارکٹنگ انڈسٹری سر بوم ہے بوم ہر دوستوں کے ساتھ ہر ریلیٹیو کے ساتھ فیلا ہو کہ سٹرینجر سے کیسے بات کرنی چاہیے یہ طریقے سب کے شاہر کرو subscribe تو آپ نے کری لیا ہوگا اس چینل کو ٹھیک ہے thanks for watching thank you very much